نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سادنہ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ انچل شرما اور شیوراتری کے مہاپرف کی آپ سبھی کو بہت بہت شب کامنا ہے بڑھتے ہیں خبروں میں آکے نرسنگر میں بھگوان بھولینات کا ایک بہت پراشین مندر ہے یہاں شیوراتری کے دن دور دور سے بھگت مہادیو کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں مانتا ہے کہ یہاں پر جو بھی منوکامناس اچھے من سے مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے مہادیو کا یہ مندر بابا بیجناتھ مہادیو مندر کے نام سے جانا جاتا ہے جوانکاری کے مطابق دسوی شوطابدی میں مہاراج حنومت سنگھ نے مندر کا جیرنو دوار کیا تھا اور انہی کے کارکوں آگے بڑھاتے ہوئے مہاراج ارجن سنگھ نے اس بھوے مندر کا نرمان کروایا تھا وہیں مندر کے مہانت آجا شرما بتاتے ہیں کہ ان کی تیسری پیڑی یہاں پوجہ ارچنا کرنے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ اس بارشوغراتری پر ایک سو اکاون فیٹ کا ترشول بھی لگائی گیا ہے وہیں اس میلے کے آئیوجن کو لے کر پرشواصر نے تمام انتظام کیے ہوئے ہیں مہاراج ارجن سنگھ یہ دوارہ اس مندر کے نیو رہے ہیں پاس میں بان کے ایک مندر پہ ہے جو کہا جاتا ہے جن کو سنپان سکھ پرابت نہیں ہوتا ہے اگر وہ ویڈی وط روپ سے شہدہ ارچنا کرتا ہے تو اسے سنپان سکھ ارچے پرابت کرتا ہے ایسی یہاں پر شہدری اگر لوگوں میں اور شہدری لوگوں کے اندر ایک ماننے کا ہے اور بہت دور دور سے لوگ یہاں آ کر اور سواستک میں مان کرتا ہے اور بابا کا آشروہ سنپان سکھ کے روپ میں پرابت کرتا ہے یہاں پر ایک چمتاری کنڈگی ہے جسے بابا ریتی ہوئی گنگا کا نام اکما دیتے ہیں شہدری لوگ یہاں پر ایسی بھی مانیتا ہے کہ جو بھی کوئی نہیں ہوتی ہے جیسی اسطاب نہ ہوتی ہے اس کا پرثم جد ہے ابشار اس سے کنڈے کے مادیم سے ہوتا ہے یہ ماتا پارواتی جو جب یہ ہے یہ سیوالیا پریسٹ سے بہاری یہ جب ماتا پارواتی جی بالی کا روپ میں تھی جب انہوں نے بھگوان بھولی ناد کی اراتھنا کی تھی تفشیہ کی تھی ان کو ور پرابت کرنے کے روپ میں تو اسی سواروپ میں آج بھی ماتا جی کی مورت تھی یہاں پر اسطابیتیں یہ کھڑے بھاؤں میں یہاں پر بابا کی بھولی ناد کی تفشیہ کرتے ہوئے مدرہ میں یہ مورتی آج بھرت مانگی اسطابیتیں اور یہاں پر جب سیور آتری کا اُسسہ منایا جاتا ہے تب یہاں پر ماتا پارواتی کا اور بھولی ناد کا ویوہا کی پوری آیوجن ویدیبت کیا جاتا ہے جس میں سات دنوں کا شنگار کے ساتھ آخری دن کا جو وہ شنگار ہوتا ہے اس میں بابا بھولی ناد کو اور ماتا پارواتی کے بیچ میں گڑج اور بھنیاں کر 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 اس ویوہا کو یہاں کے شستانے ستھالیوں سمیتے کے لوگوں کے دوارہ مندے پرابندوں کے دوارہ سمپنے کر گیا جاتا ہے یہ اس کو ننگار کھانا کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے راست پریوار یہاں پر آیا کرتا تھا اور ان ننگاروں یہاں پر ننگارے رکھ کر اور جو بھولی ناد کی آڑکیں ہوتی تھی جو بھولی نادر کے اندر از سپر بھولی نادر فالنگاروں نے بچیتا تھا جو ننگارے بچائی جاتے تھے ننگارے فستاد ساتھ بابا کے آرسی یہاں پر روجی بابا ہے کی جاتے ہیں یہ برتمالی یہ مئی مگستہ آج اس کی ہم نے جو باہرکار براتر اس کی دوستق کروایا ہے کہ یہ بھولی نادر وغیرہ کی مشبتی ہیں اور سکتال موکر ہوئیوالی نادر ہوتی تحان کر سکتے ہیں نیبی ورطمان نے جنبی سے نمستہ میں اور لگاتار اس کے لئے ہمارے کے سدھالوں اور مندر پبندہ دورہ بوشش لگاتار جاری ہی کہ ان کو اس طرح سے کسی نگی طریقہ سکت کروا کے ادھک شبیدہیاں پر سدھالوں کو قدران دیئے نامتہ کلپاتری مہراج انہوں نے آ کر یہاں پر بھاگا کے دربار میں اپنے امشتان سمپن کیے تھے اپنے سادنائی سمپن کیتے یہاں کی دیب بھی چیتنا کہواتا اپنے دیکھتے ہوئے ہلپاتری مہراج انہوں نے یہاں پر اردی جوٹلی دیتنی پاک پاکی سے بابا بیجنات کو بوشید کیا تھا اور انہوں نے دیبی چیتنا وں کے مادگین سے یہاں پر ستا تفسرن انہوں نے ساٹھ کے بعد سے لگاتار انشتانے آ پر ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر شادنائی کیتی شادنائی کر کے یہاں سے دیبی چیتنا کو دیکھتے ہوئے بابا خود